جہاں پر یہ مساجد تھی اسی مقام پر ان مساجد کو تعمیر کیا جائے آخیر میں حکومت سے ایک بار پھر یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت جل سے جل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں حضور اغدس نبی کریم سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو فرخوں میں تنظیموں میں مد باتو یہ بڑی مضبوط اور اہم حدیث ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ابھی شہر حیدرباد کی جمعیت اہل حدیث کی اس حیدرباد و سکندرباد کے صدر شفیق عالم خان جمال کی صدارت میں ایک پریس میٹ لگائی گئی جس میں بدلایا گیا کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے یہ اللہ کے گھر زمین پر سب سے افضل و برطر ہے ان مساجد میں صبح و شام اور دیگر اوخات میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان مساجد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ خوشحالی امن و سکون کی جگہیں ہوتی ہیں یہاں لوگوں کے دلوں کا تسکیہ ہوتا ہے اخلاق و کردار و معاملات کی اصلاح کی جاتی ہے یہ مزیدیں اخوت و بھائی چارگی و مساوات و برابری کا درس دیتی ہیں اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنا اور اختلاف و انتشار کو ختم کرنا امت کی شیرازہ بندی امن و امان اور دلوں کو جھوڑنا آپسی محبت و الفت پیدا کرنا اور جذبہ احترام پیدا کرنا یہ سب مساجد سے ہی ممکن ہوتا ہے اولوالعظم نبیوں نے تعمیر مساجد میں حصہ لیا رسول اقدس سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خوبہ اور مسجد نبیوی تعمیر کی اور تاہیات ان مساجد کی امامت و خدابت کے فرائض بھی انجام دیئے آج بھی دنیا میں جہاں مسلمان درہتے بستے ہیں ان مقامات پر مساجد آباد ہیں اور مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں سے محبت اور تعلقات رکھتے ہیں ایسے وقت میں جب کسی مسجد کو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے تو مسلمان ایک آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے ایمان اور جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے شہر حیدرباد میں سیکریٹریٹ کی اثر نو تعمیر کو بنیاد بنا کر دو مساجد کو منظم کر دیا گیا تھا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دے معاملہ بن گیا ہے مسلمانی نہیں بلکہ سارے شہر و ملک کی عوام صدا احتجاج بلند کر رہی ہیں لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ بہت جل سیکریٹریٹ کی تعمیر شروع ہونے والی ہے لہٰذا جمعیت اہل حدیث حکومت سے یہ مطالبہ پیش کرتا ہے کہ ان مساجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کروائیں اگر ایسا نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہوتا اللہ سارے مسلمان ایک جوٹ ہو کر چندہ جمع کر کے یہ مساجد خود اپنے پیسے سے تعمیر کروائیں گے حکومت جہاں اپنے آپ کو سیکیلئر حکومت بتلاتی ہے اس کا عملی نامونہ پیش کریں اور یہ ذمہ داری سے آگے بڑھے کہ مسلمانوں اور اس کی عبادت گاہوں کی عبادت کریں لیکن حکومتی سطح پر ایسا اقضام کرنا انتہائی مضموم حرکت مانی جائے گی مزید احتجاج اور اختلاف کے سلسلے میں حکومت سنجیگی سے غور کریں اور فوراں سیکرڈیٹ کی مندمہ مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی اجازت دے لہذا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اس کو دوبارہ تعمیر کرنے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسوله النبی الكریم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من عامن باللہ والیوم الآخر اقام الصلاة وآت الزکاہ ولم یخش الا اللہ معزز و محترم ناظرین اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے یہ اللہ کے گھر زمین میں سب سے افضل و برطر ہیں ان مساجد میں صبح اور شام اور دن کے دگر اوقات میں اللہ کو بکسرت یاد کیا جاتا ہے یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں اس میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ خوشحالی امن و سکون کی جگہ ہیں یہاں دلوں کا تسکیہ ہوتا ہے اخلاق و کردار معاملات کی اصلاح کی جاتی ہے یہ مسجدیں اقوت و بھائی چارگی مساوات و برابری کا درس دیتی ہیں یہ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنے اور اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کی جگہ ہیں امت کی شرادہ بندی امن و آمان دلوں کو جوڑنا آپسی محبت و علفت پیدا کرنا اور جذب احترام پیدا کرنا یہ سب مساجد میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے سب سے پہلے آپ مسجد قبا اور اس کے بعد مسجد نبوی کو تعمیر کیا اور تا حیات آپ مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہاں پر مساجد ضرور آباد ہیں اور مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں ایسے وقت میں جب کسی مقام پر کسی مسجد کو نقصان پہنچتا ہے یا نقصان پہنچایا جاتا ہے تو مسلمان بہر آواز اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں اب اس وقت ہمارے شہر حیدر آباد میں سیکریٹیٹ کی اسطرینوں تعمیر کی بنیاد پر دو مساجد کو مسمار کر دیا گیا یہ مسلمانوں کے لئے انتہائی تکلیف دے بات ہے اور میں بحیثت ذمہ دار اس کی سختی کے ساتھ مضمت کرتا ہوں یہ معاملہ صرف ہمارے شہر کا ہی نہیں بلکہ سارے ملک کا یہ معاملہ بن گیا ہے اور ہر طرف سے احتجاج بلند کیا جا رہا ہے لیکن اتنے احتجاج کے باوجود بھی حکومت بلکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کی اجازت دیں انشاءاللہ مسلمان خود ان مساجد کو تعمیر کر لیں گے حکومت تلنگانہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں حکومت جہاں اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کریں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کی عبادتگاہوں کی حفاظت کریں لیکن حکومت حکومتی سطح پر ان مساجد کو منحدم کرنا یہ انتہائی مضموم حرکت ہے میں ایک مرتبہ پھر حکومت تلنگانہ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ مزید احتجاج اور اختلافات کے بجائے حکومت آگے بڑھے اور سنجیدگی سے ان معاملات پر غور کریں اور اور فوراً مساجد کو دوبارہ اسی مقامات پر تعمیر کرنے کی اجازت دے مسلمان اس کی تعمیر تک خاموش رہنے والے نہیں ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے جہاں پر مسلمانوں کے دلوں پر بابری مسجد کا بڑا صدمہ ہے وہی پر ہماری حکومت نے ایک سے زائد مسجدوں کو منحدم کر دیا ہے میں تمام عوام سے یہی گزارش کروں گا آپ صور و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچیں لیکن آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ان مساجد کے انہدام کے بعد خاموش بھی نہ رہیں بلکہ اٹھیں اور پرزور انداز نئے حکومت سے مطالبہ کریں کہ ان مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی جائے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کوالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ سیلیکشن